اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم اپنے مائکروسوپ پارپائن پریزنٹیشن میں ویڈیو کس طرح انسٹ کر سکتے ہیں تاکہ جب بھی ہم اپنے مائکروسوپ پارپائن پریزنٹیشن کی سلائیڈ شو پلے کرے تو ہم اس ویڈیو کو بھی اکورڈنگلی پلے کر سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں اور ویڈیو انسٹ کرنے کے لیے میں سلائیڈ نمبر فور سلیکٹ کرتا ہوں یعنی میں چاہتا ہوں کہ میں یہ ویڈیو انسٹ کروں سلائیڈ نمبر فور پر تو میں نے سلائیڈ نمبر فور کو سلیکٹ کیا پھر میں انسٹ مینیو پر کلک کرتا ہوں پھر میں میڈیا کا آپشن سلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں سے میں کوئی ویڈیو یا آڈیا انسٹ کر سکتا ہوں تو میں ویڈیو کا کمانڈ سلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں پر یہ مجھے آپشن دے رہے ہے کہ میں کہاں سے ویڈیو پیسٹ کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو میں ویڈیو فرم فائل کا آپشن سلیکٹ کرتا ہوں یعنی میرے ہارڈ رائے پر ایک ویڈیو ہے اور وہ ویڈیو میں یہاں پر انسٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں نے ویڈیو فرم فائل کا آپشن سلیکٹ کیا یہاں پر میں اپنی ویڈیو کو لوکیٹ کروں گا سپوز میں یہ ویڈیو انسٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں نے اس کو سلیکٹ کیا اور انسٹ کے کمانڈ پر کلک کیا تو یہ ویڈیو انسٹ ہو گئی ہے اب میں اس ویڈیو کی سائزنگ بھی کر سکتا ہوں اور اس کی علائمنٹ بھی کر سکتا ہوں اپنی ضرورت اور پسند کے مطابق کی کہ میں اس کو یہی رہنے دیتا ہوں جیسے ہی میں ویڈیو انسٹ کرتا ہوں تو ویڈیو فرمیٹ کی ایک مینیو یہاں پر ڈسپلی ہو جاتی ہے اور اس مینیو کے طرح جتنی بھی کمانڈز ہیں وہ یہاں پر قویٹ ایکسسٹل بار ایریا میں ڈسپلی ہو جاتے ہیں ہم ان کمانڈز کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں پہلے میں آپ کو پلے ان فاؤز کے کمانڈز کے بارے میں کرتا ہوں تو پھر یہ ویڈیو فاؤز ہا جاتی ہے اسی طرح میں یہاں سے اس ویڈیو کی برائٹنس اور کنٹراسٹ کی تیم چینج کر سکتا ہوں فور اگزامپل اگر میں یہ تیم سیلیکٹ کرتا ہوں تو اب برائٹنس فورٹی پرسن ہوگا اور کنٹراسٹ بھی فورٹی پرسن ہوگا یعنی اس کی جو ویزیبلیٹی ہے وہ تو اسی کم ہوگی ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پریویو میں ٹھیک ہے میں اس کو یہاں سے کم یا زیادہ کر سکتا ہوں سپوز میں اس کو یہ رکھتا ہوں ٹھیک ہے یہ نارمل ہے اسی طرح میں اس ویڈیو کا کلر تیم بھی چینج کر سکتا ہوں وہ میں یہاں سے کر سکتا ہوں جب میں اس پر کلک کرتا ہوں تو یہ مختلف کلر تیم ہے سپوز میں یہ سیلیکٹ کرتا ہوں تو آپ پریویو میں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح آپ مختلف کلٹیم چوز کر سکتے ہیں میں یہ نورمل والا رکھتا ہوں ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں اس ویڈیو کیلئے کوئی پوسٹر بھی سلیکٹ کر سکتا ہوں پوسٹر سے مراد کوئی تم بنیل ہے یعنی جب میری ویڈیو پلے نہیں ہو رہی ہو تو اس وقت کون سا امیج ڈسپلے ہونا چاہیے تو وہ بھی میں چینج کر سکتا ہوں تو وہ میں یہاں سے کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اس کمانڈ کا نام ہے پوسٹر فرم ٹھیک ہے میں جب اس کو سلیکٹ کرتا ہوں تو میں اس ویڈیو میں سے بھی کوئی امیج لے سکتا ہوں اور اگر میرے کمپیوٹر میں کوئی امیج ہوئی ہارڈ راو میں تو وہ بھی میں سلیکٹ کر سکتا ہوں پہلے میں اپنے کمپیوٹر سے کوئی امیج سلیکٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو میں امیج فرم فائل کا آپشن سلیکٹ کرتا ہوں میں اپنی پکچر کو لوکیٹ کرتا ہوں جہاں پر میرے پکچرز ہیں ٹھیک ہے تو میرے پکچر یہاں پر ہے پکچر فر پریزنٹیشن یہ مختلف پکچر ہے سپوز میں نے یہ پکچر چوز کیا اور اس کو انسٹ کیا تو اب جیسے ہی میری ویڈیو سٹیٹک حالت میں ہوگی یعنی پلے نہیں ہو رہی ہوگی تو پھر یہ ایمیج ڈسپلے ہوگا میں اس کو پلے کرتا ہوں دیکھیں یہ ایمیج غیر ہوگیا لیکن میں دوبارہ بار کلک کرتا ہوں تو اب دیکھیں وہ ایمیج ڈسپلے ہو رہا ہے ازتم نے ٹھیک ہے میں اس کو چین بھی کر سکتا ہوں میں نے اس کو سلیکٹ کیا دوبارہ میں نے پوسٹر کا کمانڈ سلیکٹ کیا اور میں نے ریسٹ کے کمانٹے کلک کیا تو اب یہ ریسٹ ہو گیا اب میں اس ویڈیو کو پلے کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس ویڈیو سے کی امیج بھی جو زتمل ڈسپلے ہو سپوز میں یہ پکچر چاہتا ہوں تو میں نے اس ویڈیو کو پوز کیا اور اب میں دوبارہ پوسٹر فرین کے کمانٹے کلک کرتا ہوں اور کرنٹ فرین کا آپشن سیلٹ کرتا ہوں تو اب یہ پکچر جو ہے یہ جو دسپلے ہو رہا ہے یہ اس تم نیل ڈسپلی ہوگا ٹھیک ہے میں ایک بار بار اس سے کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں وہی پکچر ڈسپلی ہو رہا ہے میں اگر اس کو پلے کرتا ہوں تو یہ سٹارٹ سے پلے ہو رہا ہے تو میں جیسے ہی بار کلک کروں گا تو وہی امیج ڈسپلی ہوگا اس تم نیل ٹھیک ہے اسی طرح ہم کچھ اور کمانڈز بھی دیکھتے ہیں میں اس ویڈیو کی ڈسپلی اورینٹیشن بھی چینج کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کیلئے میں ویڈیو سٹائلز کے کمانڈ پہ کلک کرتا ہوں سپوز میں یہ والا آپشن سیلیکٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے آپ اس کو دیکھیں پریویو میں آپ کو پہلے سے دکھا رہا ہے اس کو کینوز گری اورینٹیشن کہتا ہے ٹھیک ہے آپ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی ویڈیو کس طرح ڈسپلی ہوگی ٹھیک ہے سپوز میں یہ سیلیکٹ کرتا ہوں تو یہاں سے جو مختلف اورینٹیشن ہے وہ میں چوز کر سکتا ہوں سپوز میں یہ والا چوز کرتا ہوں ٹھیک ہے اب دیکھیں میری ویڈیو اس پارمیٹ میں پلے ہوگی اسی طرح میں اس ویڈیو کے بارڈرز کا ویٹ اور کلر چینج کر سکتا ہوں اس کیلئے میں اس ویڈیو کو سیلیکٹ کروں گا اور یہاں پر ویڈیو بارڈر کے کمانڈ پہ کلک کروں گا تو یہاں سے میں ان بارڈر کا ویٹ یعنی ویٹ چینج کر سکتا ہوں سپوز میں ون فارت پاؤنٹ رکھتا ہوں ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں بارڈر کا جو ویٹ ہے وہ بہت زیادہ کم ہو گیا ہے ٹھیک ہے میں اس کو دوبارہ زیادہ کرتا ہوں یعنی سکس پیٹی رکھتا ہوں تو اب دیکھئے اس ویڈیو کے بارڈر کا جو ویٹ ہے یہ زیادہ ہو گیا ہے میں ان بارڈر کا کلر بھی چینج کر سکتا ہوں اس کیلئے میں اسی کمانڈ پہ کلک کرتا ہوں اور سپوز میں یہ یلو کلر سیلیکٹ کرتا ہوں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کے بورڈر کا جو کلر ہے وہ بھی چینج ہو گیا ہے اس طرح میں اس پر کچھ اور بھی ایفیکٹس اپلائی کر سکتا ہوں اس کیلئے میں ویڈیو ایفیکٹس کے کمانڈ پر کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ پری سیٹس ایفیکٹس ہے ٹھیک ہے اس میں سے یہ مجھے پہلے سے ہی پریویو میں دکھا رہا ہے کہ میں کونسا ویڈیو ایفیکٹس چوز کرنا چاہتا ہوں تو یہ آپ ایک ایک کر کے دیکھ لیں ٹھیک ہے اسی طرح اس کو ہم روٹیٹ بھی کر سکتے اس کی 3D روٹیشن کر سکتے تو یہ مختلف ایفیکٹس ہے آپ ایک ایک ایفیکٹ اپلائی کر کے دیکھ لیں اور جو آپ کو پسند ہو تو آپ اس کو اپلائی کریں اب میں اس ویڈیو سے تمام جو ایفیکٹس سے ان کو ہٹانا چاہتا ہوں تو یہ پہلے سے سلیکٹ ہے میں نے دوبارہ ویڈیو ایفیکٹ کے کمانڈ پر کلک کیا پری سیٹ کا اپشن سلیکٹ کیا اور نو پری سیٹ کا اپشن سلیکٹ کیا تو اب اس میں سے تمام جو ایفیکٹس تھے وہ ختم ہو گئے اور یہ ویڈیو نارمل حالت میں آ گئی ہے اس کے لئے باقی جو یہ کمانڈ سے یہ بڑے سمپل ہے فیر اگزامپل اگر میں یہ اس پکچر کو کلک اینڈ ریک کے ذریعے لاتا ہوں تو اب میرا یہ پکچر میری اس ویڈیو کے پیچھے ہے ٹھیک ہے تو اب اگر میں چاہتا ہوں کہ نہیں یہ پکچر فرن پر آئے اور یہ ویڈیو بیک میں چلی جائے تو میں نے اس ویڈیو کو سلیکٹ کیا سنڈ بیک وڈ کا کمانڈ سلیکٹ کیا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ویڈیو بیک میں چلی گئی ہے اور پکچر فرن پر آ گئی ہے لیکن اگر میں چاہتا ہوں کہ نہیں یہ ویڈیو فرن پر آنی چاہیے تو پھر میں اس کو سلیکٹ کروں گا اور برنگ فاروڈ کا اپشن سلیکٹ کروں گا تو آپ دیکھیں یہ ویڈیو فرن پر آ گئی ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو کنٹرول زر سے انڈو کرتا ہوں تاکہ وہ پکچر اپنی پروپر جگہ پہ آ جائے اور ویڈیو اپنی پروپر جگہ پہ ٹھیک ہے اب میں اس ویڈیو کی الائنمنٹ کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو الائنمنٹ دو طرح سے ہوتی ہے ایک ہوتی ہے ہوریزنٹل الائنمنٹ اور ایک ہوتی ہے ورٹیکل الائنمنٹ ٹھیک ہے تو پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم اس ویڈیو کی ہوریزنٹل الائممنٹ کس طرح کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو میں سیلیکٹ رکھوں گا ویڈیو فرمیٹ کے منو کو سیلیکٹ کروں گا اور ابھی آپ پہ دیکھیں یہ الائن کا کمانڈ ہے جب میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ مجھے آپشن دے رہے کہ آپ اس کی ہوریزنٹل الائممنٹ کرنا چاہتا ہے یا ورٹیکل الائممنٹ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے میں آپ کو ہوریزنٹل الائممنٹ کے بارے میں بتاتا ہوں اگر میں align to lift کا option select کرتا ہوں تو اب میری ویڈیو align ہوگی to the lift of the slide ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح اگر میں center align کا command choose کرتا ہوں تو اب میری ویڈیو align ہوگی to the center of the slide اور میں اگر right align کا option choose کرتا ہوں تو اب میری ویڈیو align ہوگی to the right of the slide تو یہ تو horizontal alignment ہو گئی ہے اب میں اس کی vertical alignment کرتا ہوں ٹھیک ہے تو میں نے align کا command select کیا اگر میں align to top vertical alignment کا command choose کرتا ہوں تو اب یہ ویڈیو الائن ہوگی تو دا طاپ آف سلائٹ اگر میڈل کا آپشن سیلیکٹ کرتا ہوں تو پھر میری یہ ویڈیو سنٹر میں الائن ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اگر میں باٹم کا آپشن سیلیکٹ کروں تو اب میری ویڈیو الائن ہوگی تو دا باٹم آف سلائٹ اسی طرح آپ یہ دیگر جو آپشنز ہیں وہ بھی دیکھ لیں فار اگزامپل ڈسٹریبیوٹ ہوریزنٹلی تو فار اگزامپل اگر آپ کی دو ویڈیوز ہے یا تین ہے تو یہ ایکوالی ہوریزنٹلی ڈسٹریبیوٹ ہوں گے اور الائن ہوں گے ٹھیک ہے میں اس کو چوز کرتا ہوں کہ جب چنکہ یہ ایک ویڈیو ہے اس لیے پراپرلی نظر نہیں آرہا ہے آپ دو ویڈیوز انسٹ کریں یا دو پکچر انسٹ کریں اور پھر یہ کمانڈ اپلائی کریں پھر آپ اس کو زیادہ بہتر طور پر سمجھنے کے قابل ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ مختلف آپشن ہیں آپ کر سکتے ہیں اسی طرح میں اس ویڈیو کو کر سکتا ہوں فار اگزامپل اگر میں چاہتا ہوں کہ نہیں اس ویڈیو میں یہ نہیں آنا چاہیے یہ پورشن تو میں کرپ کا کمانڈ سیلیکٹ کروں گا ٹھیک ہے اور یہاں سے میں اس کو کرپ کر سکتا ہوں سپوز میں نے اس کو یا تک کرپ کیا باہر کلک کیا تو اب یہ ویڈیو کرپ ہو گئی ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ یہ دیگر آپشن بھی ہے کہ پلائی کر کے دیکھ لیں بہت ہی آسان ہے اب سپوز میں سلائیڈ شو پلے کرتا ہوں ٹھیک ہے اور جی سلائیڈ سے میں پلے کرتا ہوں تو اب دیکھیں میں ویڈیو کو کس طرح پلے کر سکتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے سلائیڈ شو کے کمانڈ پہ کلک کیا ٹھیک ہے یہ ویڈیو ہے میں اگر یہاں پہ پلائی کے کمانڈ پہ کلک کرتا ہوں تو اب دیکھیں یہ سلائیڈ کے اندر وہ ویڈیو میں ہو رہی ہے اب میں دوبارے اسکیٹ کی پرس کرتا ہوں ٹھیک ہے تو امید ہے ایڈیو ریویورز آپ میکروسوپ فارفون پریزنٹیشن میں ویڈیو انسٹ کرنا اور اس کو ایڈیٹ کرنے کے بارے میں جان گئے ہوں گے سٹیٹ یوں کیونکہ آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو پاک میکروسوپ فارفون پریزنٹیشن کے کچھ اور امپورٹن کمانڈز کے بارے میں بتاؤں گا تینکیو ویڈیو میک